اگر عالم ہے برفرض علم اس نے حاصل کیا ہوا ہے پھر دوبارہ پرکھو عالمِ باعمل ہے یا عالمِ بے عمل ہے اپنے علم پر عمل کرتا ہے یا اپنے علم کے ذریعے سے کاروبار کرتا ہے یہ ذریعہِ معاش ہے اس کا علم اس کے لیے علم فروشی کرتا ہے یہ عالمِ باعمل جس کا علم اس کے عمل میں بدل گیا ہو اس کو علمِ نافے کہتے ہیں علمِ نافے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ حکم دیا کہ آپ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو ربِ زدنی علم یہ رسول اللہ کے لیے ہے آپ نہ بھی مانگیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے رسول اللہ جن کو وحی کا علم ہے علمِ لدنی ہے ان کو ہر چیز کا علم ہے پھر بھی اللہ کا فرمان ہے کہ اور مزید زدنی اور مزید یہ جو دے دیا ہے اللہ نے اس کے بعد اور بھی علم دے علم کے ختم ہونے والی حد نہیں ہے آپ بھی یہی دعا اللہ سے مانگا کرو ربِ زدنی علمہ اور علم کے آگے دروازے بند مت کرو آنے دو علم کو نقصان نہیں پہنچاتا علی علیہ السلام فرماتے ہیں تنہا چیز جو انسان کو کہیں نقصان نہیں پہنچاتی وہ علم ہے خرچہ بھی نہیں ہوتا اس پر بلکہ آپ کے خرچے بچاتا بھی ہے علم علم اگر انسان کے پاس ہے پھر یہ دیکھو کہ علم میں نافع ہے یا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی سے یہ دعا مانگی اعودو بکا من علم وہی نبی جن کو اللہ نے فرمایا تھا قل رب زدنی علما اے رب میرے علم میں اضافہ فرما وہی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اعودو بکا اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں من علمن علم کے ہاتھوں علم کے شر سے پناہ مانگتا ہوں لا ینفع وہ علم جو نافع نہیں ہے علم غیر نافع اس علم سے میں پناہ مانگتا ہوں وہ علم تباہی ہے جو علم غیر نافع ہے اعودو بکا من علمن لا ینفع خب پہلے یہ دیکھو کہ یہ شخص عالم ہے یا نہیں اگر عالم ہے پھر یہ دیکھو کہ عالم علم نافع ہے یا عالم علم غیر نافع ہے اب جب کہ اس کا علم ہے اس کے پاس یہاں جہل کے دو تفصیریں علمانے کی ہیں ایک جہل سے مراد لا علمی علم آگاہی اور جہل لا علمی عدم علم اور ایک اور اسطلح جو روایات کے اندر جہل کے لیے استعمال ہوئی ہے وہ ہے بے اقلی روایات میں زیادہ قسرت سے یہ اسطلح استعمال ہے جہل بے اقلی کو کہا گیا ہے بے وقوفی سفاہت اور نافہمی علم آ جاتا ہے انسان کے اندر علم کے بعد یہ دیکھو کہ حکمت درایت بصیرت بھی ہے یا نہیں ہے یا فقط سفاہت ہے ہماکت ہے اور بے وقوفی ہے اگر عالم ہے علم اس کے پاس ہے اور بصیرت نہیں ہے بے وقوف آدمی ہے نافہم آدمی ہے نادان آدمی ہے اس کا علم اس کی یہ بے وقوفی اس کو قتل کر دے گی اس کو ہلاک قتل کرنے سے مراجعہ یعنی ہلاک کر دینا اس کا عمل بھی تباہ اس کی زندگی بھی تباہ اس کا سارا سلسلہ ہی اپنی ہماکت کی وجہ سے یہ تباہ کر دے گا اور ممگن پوری قوم کو اگر اس کو موقع مل جائے صفی کو بے وقوف کو تو یہ سب کو ہی تباہ کر دے گا ملک تباہ کر دے گا جیسا آپ نے کیا تجربہ آپ نے ان لوگوں ملک دے کے دیکھ لیا کہاں گیا ہے اور اب دوبارہ اس بربادی کو تکمیل کرنے کے لیے دوسروں کو دے دیا اب آگے یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ سب کچھ عوام کے ہاتھوں سے ہونا ہے چونکہ جمہوریہ ہے اور جمہوریہ میں جمہور نے سارے جرائم انجام دینے ہیں جمہوریت کا مطلب یہی ہے کہ مجرمین کا انتخاب جمہور کریں اور انتخاب مجرم جب جمہور کرتے ہیں جمہور ہی جواب دیں ہوں گے کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا تھا اور جب نہ حق اگر چوننا ہی تھا تو پھر مجرم ہی نظر آیا آپ کو مجرم ہی تمہارے لئے یہ سب سے زیادہ مستحق تھا اور اہل نکلا آپ کے نزدیک یہ پیمانی قائم رکھیں ان کو ضائع نہ کریں اہل البیت علیہ السلام کی تعقید ہے اس کے اوپر کہ ان پیمانوں سے آپ دسبردار نہ ہوں رب عالم قد قتلہ جہلہ اس کی حماقت نے اس کو حلاک کر دیا ہے اور جب عالم کے بارے میں علیہ السلام کا ہی فرمانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانہ ہے کہ اتقو ظلط العالم ظلط زے کے ساتھ ایک ظلط ہے ظال کے ساتھ ایک ظلط ہے زے کے ساتھ وہ ظال ہے اور نیچے کسرہ یہ زے ہے اور اوپر ظبر ہے ظلط العالم ظلط یعنی لغزش فسلن اتقول ظلط العالم عالم کی لغزش سے بچو عالم کی لغزش سے میں آپ اپنی حفاظتی تدبیر رکھو عالم جب فسلتا ہے آپ تقوی اختیار کرو یعنی حفاظت کرو اپنی اپنے دین کی اپنی قوم کی اپنی ملک کی اپنی ملت کی ہر چیز کی حفاظت کرو کیوں عالم فسل گیا ہے جیسے ابھی لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے نا پاڑ فسل رہے ہیں جب پاڑ فسلتے ہیں تو صرف پاڑ نہیں گرتے ٹریفک بھی گرتی ہے گاڑیاں بھی دبتی ہیں گاؤں بھی نیچے دبتے ہیں جہاں پاڑی علاقے میں آئے روز ہو رہا ہوتا ہے یہ لینڈ سلائڈنگ سے زیادہ خطرناک سکالر سلائڈنگ ہے عالم جب پھسل گیا تو یہ تنہانی پھسلہ یہ ساتھ پورا معاشرہ تباہ کر دے گا اور جس کے اثرات ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں عالم اگر عالم ہے تو پھر یہ دیکھو کہ یہ کس کماش کا عالم ہے یہ احمق ہے بے وقوف ہے نادان ہے نافہم ہے امیر المومنین کے منطق کے مطابق رب عالم قد قتلہ جہلہ کتنے ایسے عالم ہیں جن کو ان کی بے وقوفی نے یا جہالت اور حماقت نے حلاق کر دیا ہے وَعِلْمُهُ مَعَاهُ لَا يَنْفَعُهُ علم ہوتے ہوئے علم رکھتے ہوئے چونکہ علم حماقت کا اثر زائل نہیں کرتا میں نے پہلے بار رہا طلاب مومنین سب کو جوانوں کی آگاہی کے لئے عرض کیا ہے شہد متحری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات زیادہ فساحت سے خوبصورتی سے بیان کی ہے کہ علم روشنی ہے روشنی محرک نہیں ہوتی آپ گاڑی میں بیٹھیں جا کے لائٹیں گاڑی کی آن کر دیں ساری رات سارا دن لائٹیں آن کر کے رکھیں گاڑی چلے گی نہیں روشنی لائٹ گاڑی کو حرکت نہیں دیتی حرکت کے لئے الگ انجن ہے اور نظام گاڑی کے اندر ہے لائٹ بھی ضروری ہے چونکہ روشنی اگر انجن گاڑی کو چلا دے اور پہ یہ گھوم جائیں گاڑی چل پڑے روشنی نہ ہو نقصان ہوگا روشنی ضروری ہے لیکن یہ روشنی تحریک نہیں کرتی محرک نہیں ہے اس کے لئے الگ سے انتظام ہے انسان کے اندر بھی شہد متحری فرماتے اللہ تعالی نے یہی نظام رکھا ہے روشنی علم ہے محرک انجن ایمان ہے وہ چیز جو انسان کو حرکت دیتی ہے جذبہ جس سے پیدا ہوتا ہے وہ ایمان ہے علم صرف روشنی ہے پھیلاتا ہے لائٹ فضاء آپ کے لئے واضح کر دیتا عالم عالم کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی روشنی والا جس کے اندر روشنی آگئی ہے لائٹیں آن ہیں اس کی لیکن اب آگے حرکت کیا کرے گا اس سے اب کرنا کہ اس نے عالم روشنی لائٹیں ساری آن لیکن اب کرے گا کیا توقع کر سکتے نی بعض لوگ کرتے ہیں کہ اب یہ مولانا یہ عالم یہ کرنے والا ہے جیسا اس کا جنریٹر ہے وہی کرے گا اگر ایمان ہے اس کے اندر تو جیسے علم کی اس کے اندر روشنی ہے اور اس کی روشنی سے سارا ماحول روشن ہے اسی طرح اب اس کے اندر ایمان بھی ہے ایمان نے اس کو حرکت جو قدم اٹھائے گا جو بیان دے جو کچھ بھی لوگوں کے اندر آکر عوام میں ہدایت کی بات کرے گا سیاست کی بات کرے گا جو بھی قدم اٹھائے گا اگر اس روشنی میں ایمان بھی پیچھے ہوا تو یہ عالم بہترین متحرک اور محرک اور عوام کا رہنما ہے لیکن اگر صرف روشنی یہ لائٹیں ہیں اور انجن فیل ہے سیز انجن ہے لیکن لائٹیں ٹھیک ہیں اس نے آج کی آپ کی جو مارڈرن لائٹیں کیا کہتے ہیں لائٹوں کو LED لائٹیں LED لائٹیں آپ نے لگائی ہوئی ہیں چندیاں دینے والی لائٹیں ہیں علم اتنا ہے کہ انسان کی نگاہیں چندیاں آ جاتی ہیں لیکن ایمان تباہ کرے گا اس کے گاڑی میں سوار امت بھی تباہ ہوگی ساتھ روشنی ہوتے ہوئے یہ تباہ کرے گا اور تباہ ہوگا یہ امیر المومنین سے متفق تو ہیں نا آپ ان باتوں میں ساری میں حکمتوں میں جو حضرت فرما رہے ہیں کیا خیال ہے آپ کا ٹھیک ہے یا سواب کے لیے ٹھیک ہیں باتیں سننا ان کو پیمانہ بنائے اپنی زندگی کا عمل یہی جو امیر المومنین سے آج حکمت سنی ہے اس کو پکا پیمانہ ترازو بنا لوا کہ اگر عالم ہیں تو اس کا علم اس کو ہلاک بھی کر سکتا ہے اس کی جہالت صفاحت اس کو ہلاک بھی کر سکتا ہے ایک اور روایت میں ہے کہ یہ آئے گی اسی نحج البلاغہ میں ہیں کہ کتنی ایسے علمائیں جن کا علم ان کو ہلاک کر دے گا یہ چونکہ یہاں نہیں ہے اس کو ابھی تفسیر نہیں کرتے اپنے مقام میں جب آئی گی تو وہاں آپ کے خدمت میں عرض ہوگی